ہلو اینڈ پا خیر راگلی ٹوال اف یوں میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت ایک بڑی اہم خبر ہے جس سے آپ لوگ کو یقیناً اگاہ کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ ہے جی سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی سیچویشن ان پاکستان ان سویشلی ان خیبر پختنخواہ انڈ بلوچستان آج صبح ڈیر ایسمن خان جو وزیرستان کے ساتھ بارڈر ٹچ کرتا ہے دوسری طرف بلوچستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے وہاں پر درابن کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے چوکی پہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں تئیس لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے ان کی جانے گئی ہیں چھے لوگ جو حملہ کرنے آئے تھے ان کو بھی نیوٹرلائز کیا گیا ہوا کیا تھا اور اس وقت اس طرح کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپریشن بھی کیا گیا ہے ڈی آئی خان میں جس میں مختلف جو ارگنائزیشنز ہیں جو سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے سترہ لوگوں کو مار گرایا گیا ہے اس حملوں کی وجوہات کیا ہیں اور آہ لاسٹ نونبر ٢٠ ٢٠ میں جب پیس ایگریمنٹ ختم ہوا ٹی ٹی پی نے آنانس کیا کہ اب ہم آہ حملے کریں گے آہ اس کے بعد سے لے کے ابھی تک تقریباً ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے اور آہ بڑے سویر قسم کے آٹیک سوائیں آہ لیکن آج کا حملہ آہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جس میں تئیس سیکیورٹی فورسز کے آہ لوگ آہ اپنی جانوں سے گئے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی بھی ہوگی ہے ہوا کیا ہے درہ بند میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سیکیورٹی سیچویشن بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کریں اس وقت جی پاکستان کے سیکیورٹی سیچویشن کی خاص طور پر خبر پختنخواہ میں ٹی ٹی پی کی کاروائیاں جاری ہیں اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کمی نہیں آ رہی وہ آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہے پاکستان افغانستان کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی حوصل افزاق قسم کا رسپونس نہیں مل رہا اسلام آباد کو کابل سے یہ بھی پاکستان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے میرے خیال میں ایک آسان جنگ نہیں ہے بڑی مشکل جنگ ہے کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں مختلف گوریلا وار کی شکل میں اٹیک کرتے ہیں اور آتے بھی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ مرنے کے لیے آتے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا کہ انٹیلیجنس یقینا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے پاکستان ہو وہ کوئی دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو کیونکہ وہ ان کے کنٹری کے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں کیونکہ وہ خبر سنتے ہیں اور آگے جا کے اس کو فورورٹ کرتے ہیں اور پھر جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اور پاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پھر ایکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک انٹیلیجنس آپریشن میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹوئنٹ سیون لوگ جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان لوگوں نے جو حملہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر وہ بھی ایک معمولی حملہ نہیں ہے ستائیس بلکل بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہے اور اس سے عام جو عوام ہوتی ہے ان کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور ایسے لوگ جو سٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا بھی کلا کما ہو جاتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ کنٹرل وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھے یا پہلے رہا ہے کافی سال بہتر حالات رہے ایون ڈی آئی خان میں اور ڈی آئی خان کے ساتھ بنو میں پھر نورٹ ان ساؤتھ وزیرستان میں ان سارے علاقوں میں بہت بہتر صورتحال رہی لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک سال کے دوران ابھی جو تازہ ریپورٹ ابھی آئی تھی اتنے حملے ہوئے ہیں کہ شاید پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس میں کہ اتنے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستانی فورسز کے اوپر پاکستان مطلب قیبل فختنخواہ پولس کے اوپر پاکستان آرمی کے اوپر یا باقی جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کے اوپر کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی ایک بڑا فیکٹر مانا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد یہ بھی ایک پوائنٹ ریس کیا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی وہاں پہ پلان کرتی ہے ساری چیزوں کو اور اس کے بعد پھر ان کا امپلیمنٹیشن جو ان چیزوں کا وہ ہے وہ پھر پاکستان کے علاقوں میں پاکستان کے بورڈر کے اس طرف پھر اس کو وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں فورسز کے اوپر وہ حملہ اور ہوتے ہیں اور یقیناً میں کہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے یار تئیس لوگ ایک حملے میں ان کی جانے گئی ہیں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یار یہ ان کا حملہ ناکام ہوا ہے تو آئیم سوری ٹو سے یہ پھر کامیاب حملہ ان کا کون سا ہوگا مطلب خدا نخواستہ جس میں ایک سو تئیس لوگ ہمارے فورسز کے جوان جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا حملہ تھا نہیں یہ بہت بڑا حملہ ہے ہم جو مرضی کہیں ٹھیک ہے میڈیا پہ ریپورٹس کو توڑا سا اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی زندگیاں کن کن فیملیوں سے ہیں میں یہ نہیں کہتا فورسز کے لوگ ٹرین اسی لئے ہوتے ہیں وہ ان کو بنایا اسی لئے جاتا ہے کہ انہوں نے دشمن سے لڑنا ہے لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آہ بورڈر پہ لڑنا ہوتا ہے ہمارے ہاں انفورچنیٹلی یہ ڈی خان ایک سیٹلڈ ایریا آتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بلکل بورڈر کے اوپر ایک علاقہ اور بورڈر کے اوپر بھی اگر علاقے ہوتے ہیں تو وہ بھی آہ سکون والے ہوتے ہیں بہت سارے علاقوں میں آہ کنٹریز میں ایسا نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے آہ جو بڑی خطرناک ہے ہم آہ ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری چیزیں ہم باتیں بھی بہت ساری کر رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے ہم نے یہ کر دیا لیکن آہ بات ساری یہ ہے کہ اگر کمر جس وقت ہم نے توڑی تھی یا وقتی تھی جو بھی ہم کہیں وہ ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی اتنا بڑا تو کیا اس کے دس مطلب دسویں حصے کا بھی کوئی حملہ انہوں نے کیا ہو یقیناً انہیں سیکیورٹی فورسز نے ان کو آہ سیٹل ڈاؤن کیا تھا میں مانتا ہوں اس بات کو کوئی آہ ہم جنرلسٹ نہیں گئے تھے کوئی اور لوگ نہیں گئے تھے یہی لوگ آہ سارا کچھ کرتے رہے لیکن کچھ وجوہات لوگ بتا رہے ہیں کہ جی افغان جو ریفیوجیز کو نکالا جا رہے یہ بھی ایک ریزن ہے اچھا کچھ لوگ ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں جو سیکیورٹی عوام کے درمیان دوریاں ختم کرنی ہیں دوریاں نہیں ہونی چاہیے سر میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حملوں سے عوام اور فوج کے درمیان کوئی دوریاں آتی ہیں میرا نہیں خیال کہ ہر کسی کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا حملہ یہ تئیس جوان جو ہیں یہ کوئی کہاں کا ہوگا کوئی کہاں کا ہوگا لیکن یقیناً اپنی فیملی کا چشم و چراغ ہوتا ہوگا کسی کا بائی ہوگا کسی کا ہزبنڈ ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا پوتا ہوگا کسی کا بتیجہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے کچھ ایسی پالیسیز لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ فوج فوج اور عوام کے درمیان میرے خیال میں کوئی بڑی دوری نہیں ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا پالیسیز میٹر کرتی ہیں سر اس سب کو بتا پالیسی میٹر کرتی ہے آپ کی پالیسی کے ایسی ہے کہ ایک عام آدمی کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے قریب ہو گا جب اس کو ایک عام آدمی کو اس سے نقصان ہو رہا وہ تنگ ہو رہا اس کو تنگ کیا جاتا ہے اس سے آپ کو اس کی آپ کے ساتھ دوری ہوگی یہ ایک نیچرل سی چیز ہے وہ فوج کی بات میں نہ کروں کسی بھی ادارے کی بات کروں کسی بھی چیز کی بات کروں کسی بچے کی بات کروں اگر آپ جا کے کسی بچے کو یعنی کسی بیٹے بتیجے کسی کو بھی آپ ویسے ہی تپڑ مار کے آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یار یہ اب مجھ سے نہ بڑے اچھے سے ملے تو بچہ ہو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بچہ آپ سے دور ضرور ہوگا وہ سائٹ پہ ضرور جائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ تو مطلب آ کے مجھے تپڑی مار رہا ہے یہ چیزیں اس طرح کی پولیسی کے اوپر میرے خیال بڑی سخت ضرورت ہے کام کرنے کی میں ہی نہیں کہتا کہ آپ اپنی جنگی پولیسی سر آپ کی ہوگی وہ آپ بہتر جانتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے لڑنا ہے وہ آپ کا کام ہے میرا نہیں ہے ہاں ہم جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کیا یہ والی چیز بہتر ہو سکتی تھی ہاں ہم یہ پوائنٹ ریس کر رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا اگر وہ نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی گیارہ اور بارہ دسمبر کی رات کو یا صبح صویرے حملہ ہوا اس کے بعد کچھ نہیں نہیں ابھی کچھ ہی دن پرانی بات ہے کہ میعوالی ایئر بیس کے اوپر ایک پڑا حملہ ہوا وہ چوٹا حملہ نہیں تھا پچھلے سال بلکہ سوری اسی سال جنوری فیوری اور مارچ میں ہمارے بہت ساری آرمی کے انسٹالیشنز پہ بلوچستان میں بڑے بڑے حملے تھے وہ چھوٹے حملے نہیں تھے اس میں بہت سارے لوگوں کی جانے گئیں وہ چھے لوگ آئے وہ آٹھ لوگ آئے یا وہ دس لوگ آئے ہم ان کی بات نہیں کر رہے لیکن جو باقی لوگ گئے جو پاکستان سٹیڈ اور پاکستان کے لئے لڑ رہے تھے ان کی جانے گئی ہمیں یہ ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہاں اس کا سلوشن کیا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل میڈیا کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے بلکل رول پلے کرنا چاہیے از ای جنرلسٹ میں ہوں یا میرے جیسے اور لوگ ہیں بلکل کریں لیکن سر ہم ٹی ٹی پی سے نہیں لڑ سکتے ٹی ٹی پی کا مجھے بہت اچھے سے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے باقاعدہ ٹی وی چینلز کو وہ اپنی پریس ریلیزز بیچتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ والی بات کیجئے یہ ہلاک ہو گئے ہیں اور فورسز کے لوگوں کہیں گے شہید ہو گئے تو یقین کرے وہ دمکیاں دیتے رہے ہیں یہ کوئی میں یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا یہ ہوا ایسا آج کل خیر ان کے پاس خود کے سوشل میڈیا کا بڑا مضبوط لیٹ فارم ہے اور پھر میڈیا میں خبریں آتی ہیں اب یہ کوئی اتنی بڑی خبر تو نہیں چھپ سکتی کہ اب اتنا بڑا حملہ ہوا ہے پوری بلڈنگ جسے کہتے ہیں کہ ملیہ میٹ ہوئی ہے اور وہ خبر نہیں آئے گی یہ تو نہیں ممکن وہ بشک ڈے خان میں ہو وہ بشک نور ساؤت وزیرستان میں ہو یا کئی اور ہو بشک آئیس پی آر والی خبر ہی میڈیا نشر کرتا ہے میڈیا ٹیلیکاسٹ وہی کرتا ہے جو آئیس پی آر کی طرف سے آئی ہوتی ہے اس طرح کی خبروں میں آہ کوئی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ خود سے کوئی خبر آہ نہیں دے سکتا اس پہ آہ ہے اس پہ سختی ہے کہ اگر آہ مطلب ان کے پاس خبر ہے بھی تو جب تک اس طرح کے عملوں کی میں بات کروں باقی خبروں کی میں بات نہیں کہا رہا تو اس کے اوپر آہ کیونکہ حملہ یہ صبح پانچ یا چھے وجہ کے آس پاس ہوا ہے آہ سوچل میڈیا پہ بھی کچھ خبریں ہیں کچھ میڈیا سامنے آیا ہے اور میں بھی کہ یہ آہ تئیس کی بجائے یہ زیادہ لوگ ہوں کیونکہ آہ یہ باقاعدہ یہ توڑی تھا کہ کوئی یہ آہ جسے کہتے کہ کون وائے میں کوئی بیس پچیس لوگ جا رہے تھے اور ان کے اوپر حملہ ہوا نہیں یہ ایسی جگہ ہوا جو ایک سٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں آہ مختلف آپریشنز پہ جانا ہوتا ہے ان فورس کے لوگوں کو وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے اور ایک چیز تو بڑی کلیر ہے آہ کہ ٹی ٹی پی ایسی جگہوں پہ حملہ کرتا ہے کہ آہ پاکستانی فورسز انڈر پریشر آئے یہ بالکل آہ کلیر بات ہے ایسا نہیں ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یعنی باروت سے بریوی گاڑی ڈی آئی خان میں لے کے آنا اور آہ اس طرح کے درابند میں آہ حملہ کرنا میرے خیال میں آہ انٹیلیجنس اداروں کو اس پہ غور کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے شاید آہ میں وہ اکثر کہتا ہوں جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آخری نہیں میں نے میاوالی میں بھی یہی کہا تھا میاوالی پہ جب ہوا تھا آہ اس کے بعد بھی جتنے عملے ہوئے اور جتنے لوگوں کی جانے گئی لیکن جو نمبر ایک سال میں ہوا ہے شاید وہ پانچ سات سالوں سے بہت زیادہ ہے آہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ تشویش کا باعث ہے آہ یہ خطرناک حد تک یہ چیز بڑھ رہی ہے اور آہ وہ آہ جسے کہتے ہیں کہ آہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں وہ چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں یہ بڑی آہ خطرناک بات ہے اور بڑی افسوسناک بات بھی ہے کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یار بورڈر ایریاز میں وہ آہ آتے ہیں ہمارے فورسز کو اٹیک کرتے ہیں اور پھر یا تو باگ جاتے ہیں یا وہاں پہ آہ مطلب ان کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے لیکن ایسے علاقوں میں آنا بنو میں آنا ڈی ای خان میں آنا کوہارٹ میں آنا پشاور میں آنا آہ نہیں مطلب قابل برداشت نہیں ہے قابل برداشت نہیں ہے آہ بڑا افسوسناک اور آہ غور طلب ہے ہاں ہم یہ بات تو ضرور کر رہے ہیں کہ جی ہم نے قابل کو یہ بیج دیا یہ ڈوزیر لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا ہمیں کوئی کلیریٹی ہمیں نہیں آ رہی اور یہ ایک بات تو خیر بڑی کلیر ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کریں گے یہ بات انہوں نے کہی ہے ہاں جو ریفیوجیز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن کیا مطلب اس کا کہ اگر ریفیوجیز یا جو اللیگل امیگرنٹس یہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ یہاں پہ رہیں گے اور ان کو گورنمنٹ اور پاکستان نکالے گی تو پھر اس طرح کے حملے ہوں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بے شک انہوں نے کوئی کہتے ہیں جی بیس سال گزارے کوئی کہتے ہیں پچاس سال گزارے کوئی کہتے ہیں چالیس سال گزارے میں کہتے ہیں جتنے اصابی گزارے کنٹری ان کا سر افغانستان ہے ان کو وہاں جانا ہے ان کی وہاں حکومت ہے ان کی زمین جدادیں ہیں ان کے کاروبار ہوں گے ان کا سب کچھ ہو گا ان کی علاقے ہوں گے تو انہوں نے وہاں پہ جانا ہے لیکن اگر یہ والا مطلب یہ دو پوائنٹس ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے اچھا تیسرا پوائنٹ ایک بات وہ پھر شاید پرانی بات میں دور آ رہا ہوں لیکن اس موقع پہ دورانی پڑے گی عمران خان صاحب کی حکومت نے ہی بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیل سے نکالا تھا ان کو ریلیس کیا تھا اور آج میں کہتا ہوں وہ کوئی عام ٹی ٹی پی کے عام لوگ نہیں تھے وہ بڑے بڑے لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہوتے اور اس کے بعد سے ہی وہ ری آرگنائز ہوئے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے میرے خیال میں فورسز ہو پاکستان آرمی ہو پولیس ہو پاکستان کی انٹالیجنس ایجنسیز ہو سپیشل برانچ کے لوگ ہو عوام ہو میڈیا ہو سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ سوچنا پڑے گا ادروائز خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خاک لیکن یہ آگ جو ہے یہ ہمارے باقی علاقوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے ہو سکتا ہے میری یہ بات لوگوں کو کچھ لوگوں کو مزاق لگے اور کچھ لوگوں کو بری بھی لگے میں یہ نہیں کہتا بلکل فورسز کے لوگ اپنی جانوں کو گوار ہیں اس کی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن کب تک دو ہزار پانچ چے سے یہ سلسلہ شروع ہے اور دو ہزار تئیس سترہ اٹھارہ سال ہو گئے آخر اس کا کوئی انٹ تو ہونا چاہیے ہماری بورڈر کے اوپر کیسے یہ لوگ آتے ہیں اور پھر ہمارے شہروں تک یہ لوگ آتے ہیں کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ریسپونسیبیلیٹی کلیم بھی کرتے یہ بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پریس لیڈریز آتا ہے کہ یہ کاروائی بھئی ہماری فلا گروپ نے کی ہے اور یہ یہ کچھ کیا ابھی اس کا بھی آ جائے گا توڑی دیر میں شاید آ بھی چکا ہوگا میں جس وقت یہ بات کروں آپ سے لیکن خیر اینیوے جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوگی آہ ویغین انا فخری اور سبزی آفیشل پہ اس کو دیکھ سکتے ہوں آہتنٹک جو خبر ہوتی ہے میں اپنی طرف سے کوئی آہ ہوائی باتیں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچوں آہ اس کی بہت ساری وجہات ہیں جو چیزیں آہ بہتر طریقے سے مجھے پتا ہوتی ہے یا میں کچھ لوگوں سے ان علاقوں میں پوچھ کچھ کر کے کر لیتا ہوں مجھے مل جاتی ہیں تو وہی باتیں تقریباً میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ آوائی باتیں ہاں کچھ ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے جو مجھے پتا ہوتا ہے وہ ضرور آپ کو میں آہ اس کے وہ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں خیر anyway we'll see you again in the other news update تب تک کے لیے take care